حضرت عدریس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی رزوان سے رزوان جنت کے فرشتے کا نام ہے جس کے پاس چابی ہے جنت کی دروازے میں بیٹھے ہوتے ہیں رزوان اس فرشتے کا نام ہے تو حضرت عدریس کا جرانہ تھا وہ ملنے آتے تھے جناب عدریس علیہ السلام کو تو ایک دن حضرت عدریس کہنے لگے تو خود تو یہاں کی سیر کر جاتا ہے مجھے کبھی کرائی نہیں آپ بھی کر لیں تو فرشتہ آپ کو جنت دکھانے لے گیا جنت میں جا کے تو کہنے لگا حضور چلے فرمانے لگے کدھر کہنے لگا واپس فرمانے لگے میں نے جانا ہی نہیں اس نے کہا کیوں فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے ہم فی ہیں خالدون جو جنت میں آئے گا نکالا نہیں جائے گا تو تو کیسے مجھے نکال سکتا ہے کہنے لگے جناب آپ نے سیر کا کہا تا فرمایا سیر ہی ہے یہ اس لیے کہ جنتی ساری عمر ہی سیر کریں گے وہ سیر ہی کریں گے سفر تو تھکار دیتا ہے بندے کو یہ سیر ہی ہے اب وہ فرشتے پریشان ہوئے تو رب کریم نے فرمایا وہ فرشتے تیرا اور اس کا جرانہ بھی میں نے لگوایا تھا اور اس کو جنت کی سیر پر آنے کی خواہش بھی میں نے ہی پیدا کی تھی اور تو کون ہوتا ہے میری بغیر اجازت دروازہ کھول سکے بلواجہ بھی میں نہیں تھا اور یہ جو میں نے کہا ہے نا آڑ جا یہ توفیق بھی میری ہوئی ہے میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں تو یہ بلا لیا ہے جنت میں داخل کرا لیا ہے اور جنت بھی وہ والی جس کو میرے رسول پاک کے قدموں نے جنت بنایا ہے وہ جنت جس کو ریاض الجنہ کا لفظ دیا ہے حضور نے جنت جس کو بنایا ہے وہاں تک پہنچ جائے یہ ہے عرض جنت یہ تیبہ کی زمین ہے ہے عرض جنت پر زمین کس کی ہے کیسا عجیب معاملہ ہے یہ ہے عرض جنت یہ تیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہیں کیونکہ مالک جنت بھی یہیں جنت بھی یہیں جنت بھی یہیں تو مالک جنت بھی اور جتنا